گورک پر میں بدوار کو کوتواری علاقے کے بکشی پر میں اسلامیہ کالیچ آف کامرز کی چھت اچانک گر گئی جو چھت گری اس پر لینٹر لگایا جا رہا تھا جس میں دو مزدور ملبے میں دب گئے گھائل مزدور کو باہر نکال کر اسپتال بھیجا گیا قریب دو گھنٹے کے ریسکیو کے بعد ایک مزدور کو باہر نکال لیا گیا جبکہ دوسرے مزدور کی موت ہو گئی گھائل مزدور کو علاج کے لیے اسپتال پھیجا گیا ہے جہاں اس کی حالت نازک بنی ہوئی ہے مکہ منتری یوگی آدھتنات کے نردیش پر گھٹنا کی جانچ کے لیے زلہ پرساشن دورہ ٹیم گھٹھت کر دی گئی ہے گورک پر کے ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروور اور ایڈی ایم فائننس راجیش کمار سنگھ نے بتایا کہ گھٹنا کے کارنوں کا پتا نہیں چل پایا ہے جانچ کر دوشیوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ڈاکٹوالی چھیتر کے اسلامیہ کولیج سے ایک سوچنا پرابت ہوئی کہ یہاں پر ایک نرمانہ دینڈ چھت شدیگرست ہو کر کے گر گئی ہے اور سسپیکٹڈ اس میں دو لوگ پیچھے دبے ہوئے ہیں تطکال اس سوچنا پر پولیس کی ٹیم فائر سرویس کی ٹیم ایس ڈی آر ایف اور ڈی آر ایف کی ٹیم تطکال یہاں پر پہنچ کر کے ریسکیو اپریشن چلایا گیا اس کوارڈینیٹڈ ریسکیو اپریشن جو کہ دیکھاریوں کے نرمانہ دیکھشن میں یہاں پر چلا ہے اس میں ایک ویکتی کو ابھی ابھی ٹیم دوارہ ریسکیو کیا گیا ہے اس کو پراتھ میں کچھار دیتے ہوئے ڈاکٹرز کی ٹیم دوارہ ہاؤسپیٹل بھیجا گیا ہے وہاں پر اس ٹاکی کا علاج چلے گا